اسلام علیکم جی میرا نام سلمان جعبے تھا اور پاکستان پیوٹ کی نئی اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جو ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اگین یہ ایک چھوڑا سا کونٹروورشل ٹاپک ہے سپیشلی ویڈگارٹس ساؤتھ ایشیا جنوبی ایشیا کے اندر اور ان پرٹیکلر پاکستان اور اغوانستان کے درمیان اور ایشو ہے دیورن لائن کا جو اغوانستان والے اس کو دیورن لائن کہتے ہیں پاکستان والے اس کو پاک اغوان بورڈر کہتے ہیں اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اگر آپ روڈ کاؤز پہ جائیں پاکستان اور اغوانستان کے درمیان ہوسٹیلیٹی کی سنس نائنٹین فورٹی سیون تو وہ یہ ایک لائن ہے جس کے اوپر اغوانستان والے کلیم یہ کرتے ہیں اور سپیشلی ان کی پشتون عبادی یا ان کے پشتون ایشلونز جو ہیں یا ان کے جو پشتون ایلیٹ ہے وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ پاکستان کے پاس یہ جو بورڈر ایریا ہے یہ جتنا بھی اور جہاں جہاں پشتون بچتے ہیں پاکستان کے اندر وہ اس پہ ان کا حق ہے ان کا کلیم ہے یعنی اوپر چترال سے لے کے نیچے ساؤتھ میں وندر کا علاقہ ہے بلکل کراچی سے باہر سہل ہے اس وندر کے اوپر وہاں تک ان کا کلیم ہے یہ آرموست سکسٹی پرسنٹ پاکستان بنت ہے تو اس کو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پرانی جو ایک ہماری ایمپائر تھی دورانی کی یہ اس کے سارے علاقے ہیں جبکہ بریٹیشز یہاں سے واپس گئے اب اس کے اندر کتنی حقیقت ہے کتنی سچائی ہے اس کے اوپر بہت سے لوگ بات چیت کرتے رہے لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک کتاب بڑی گراؤنڈ بیکنگ قسم کی آئی جس کا نام تھا ریوزیٹنگ دیوڈرن لائن اور اس کے اندر فر دی فرس ٹائم کیونکہ ہم بھی ایزا سٹوڈنٹ جب اگوانستان اور ڈیوڈرن لائن اور یہ جو پاک اگوان بورڈر ہے اس پر بات کرتے تھے یا سرچ کرنی کچھ کرتے تھے تو ہمیں کوئی زیادہ مواد نہیں ملتا تھا بلکہ وہی گھسے پیٹے کچھ میپ ملتے تھے جس کے اوپر بڑی مشکل سے ہم لوگ مارک کر پاتے تھے کہ کیا حقیقت ہے کیا سچائی اور کیا افسان ہے لیکن ابھی یہ جو کتاب آئی ہے اس نے باقاعدہ اس کے اندر پانچ سے چار سے پانچ میپس پرانے جو کہ ایکچول تھے وہ نکال کے لے کر آئے ہیں اس کے اندر ڈالے ہیں اوریجنل میپس اور اس کے اوپر پھر ساری بحث ہے کہ یہ کس وقت کیسے اسٹیبلش ہوئی چیزیں بہت سے میٹس اس کے اندر جو ہیں وہ اس کے اندر بریک کی گئی ہیں کتاب کے آوثر ہیں ڈاکٹر لطفر احمان صاحب جو کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیر تینکیو سو مچ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے ڈاکٹر لطفر احمان صاحب کا میں تھوڑا سا تعرف کرا دیتا ہوں یہ نیشنل دیفنس یونیورسٹی سے ان کا پی ایش ڈی ہے آئی آر کے اندر اس کے اندر پی بی سی پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپریشن جو ہیں اس کے اندر اوور تھرٹی یرز کا ان کے ایکسپیرینس ہے اغانستان خیبر پختونخواہ بلوچستان اس سے متعلقہ جتنے بھی معاملات ہیں اس کے پر انہوں نے بہت ایکسٹینسف کوریج کی ہے ریسرچ ان کی ان کو پی بی سی ایکسیلنس ایوارڈ بھی ملا ہے اور اس کے علاوہ یہ گولڈ میریڈل کے ریسیپینٹ بھی ہیں فارمر پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب سے اس کے علاوہ یہ جو میں نے کتاب آپ کو بتائی اس کے یہ آوثر بھی ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ابھی جب اس کتاب کی لانچ ہوئی میں انفرشننٹلی اس کو مس کر گیا کیونکہ در وازہ ڈیلیگیشن ویڈ می جس کے جس کے مجھے میں بلکہ ڈاکٹر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ معذرت خواہ تھا میں اس حوالے سے لیکن جو اس کے ریپورٹس ملی ہوئی تھیں کہ کازمی نیویسٹر گندر اور بہت سے ایسے پشتون سب نیشنلسٹ جو تھے جو انہی میٹس کے اوپر اپنا سارا کیس کھڑا کرتے ہیں اور انہوں نے اس میں آوانس بھی تھے انہوں نے انہوں پر بمبارمنٹ کی سوالوں کے انہوں نے بڑا امکیبلی اس کو ایڈریس کیا اور بڑا اکیڈیمکلی اس کو سنپ کیا تو آج بھی ہم بھی اسی گفتگو کے اوپر سر آپ کو بلائے اور قرید ہے کہ اس پہ ہم کوڑا تھا کچھ نہ کچھ انشاءاللہ تعالی ایک آپ سے مستفید ہو سکیں گے کتاب آپ نے لکھی پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس کا خیال کیسے ہے گیار یہ کتاب بھی لکھنی چاہیے یہ سن دو ہزار تین چار کی بات ہے میں روزنامہ مشرق پشاور اور ڈیلی آج میں مضامین لکھتا تھا ٹھیک ہے تو ایک دن پشاور میں ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں اس میں انگریزوں کے زمانے کی لاکھوں فائل پڑے ہیں بہت زیادہ ریکارڈ ہے وہاں یہ ڈبگری میں ہے پشاور میں ہے تو میں وہاں پہ ریسرچ کیلئے جاتا تھا میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ دیر پہ ایک کتاب لکھیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں کتاب نہیں لکھتا کیونکہ کتاب لکھنا بڑا مشکل کام ہے لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا میرا خیال تھا کہ میں ایک چوٹا سا بوکلٹ لکھوں اردو میں تو میں ارکائو میں گیا وہاں میرا ایک دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ نہیں انگریزی میں لکھیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا مجھے تو پھر تیسر لکھنا پڑے گا یونیورسٹی کی تیسر یعنی صحیح طریقے سے تو انہوں نے کہا بلکل اس طرح تو میں نے دیر پہ کام شروع کیا تو وہ ٹھیک پر ریسرسیر میں میں جاتا تھا روزانہ ٹھیک ہے اور وہاں پہ ایک فائل اٹھاتا تھا اور چونکہ وہ بہت زیادہ رچ ہے انگریزوں کی اوریجنل ڈاکومنٹس کے حوالے سے تو ایک دن جسٹ بائی اچانس میرے سامنے ایک فائل آگئی وہ تھی ایٹین نائنٹی فور کی اور اس میں ڈیورن ایگریمنٹ کا ٹیکس پڑا تھا اچھا میں بھی خود یعنی عام لوگوں کی طرح کنفیوز تھا کہ ڈیورن ایگریمنٹ کیا ہے بارڈری مارکیٹ ہوا ہے یا نہیں ہے سو سال ہے یا نہیں ہے ان دنوں میں یہ آفائیں بہت زیادہ گرم تھی ٹھیک ہے یا بات کر رہے ہیں کہ سیئر کی دوہزار تین کی دوہزار تین چار کی ٹھیک ہے چار میں مجھے وہ ایگریمنٹ مل گیا تو وہ فائل مجھے مل گیا اٹھارہ سو چورانمے کی فائل تھی ٹھیک ہے اور یہ دوہزار چار کی بات ہے ٹھیک ہے میں نے جب وہ پڑھ لیا تو یار یہ ساری چیز تو اس میں نہیں ہیں میں نے اس میں سو سال کا ذکر ہے میں نے کوئی اور ایسی کنفیوزن کہیں نہیں ہے تو اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ڈیورن لائن کا جو ڈیسپیوٹ ہے یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے دیر والا کتاب ہے لیکن وہ ایک ریجنل ہے ایک محدود علاقے تک ہے تو کیوں نے اس پہ کام کیا جائے تو میں نے اس پہ کام شروع کیا اسی وقت میں نے فیصلہ کیا کہ دیر آپ ایک سائٹ پہ ہو جاؤں ٹھیک ہے اب ڈیورن لائن پہ کام کرنا ہے صحیح تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ڈیورن ایگریمنٹ ہے یا جو ڈیورن لائن ہے یہ ایک یتیم سبجکٹ ہے اس پہ کسی نے کام نہیں کیا ہے پاکستان کے سائٹ سے پاکستان سائٹ سے بھی اور افغان سائٹ سے بھی تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے میت پہ یقین کیا ہے کہ واقعی ایسا ہے تو میں نے اس یتیم سبجکٹ کو اٹھا لیا اور اس پہ کام شروع کیا میں وہاں روزانہ جاتا تھا دو سال میں میں نے وہاں پہ ساٹھ ہزار فائل دے کے اس میں مجھے اچھے چیزیں ملی اس کے بعد میں پشاور کے ارکایو جاتا تھا وہاں مجھے کچھ چیزیں مل گئی ساٹھ ہزار فائل ساٹھ ہزار فائل اور مینولی مینولی دو سال اس میں میرے لگیں اور اتنے اتنے بندل ہوتی تھے اس کو میں کھولتا تھا اس میں ڈسٹ ہوتا تھا زمین پہ گراتا تھا پھر اس کو صاف کرتا تھا پھر دیکھتا تھا کہ یہ فائل کام کا ہے تو وہ اسی طرف رکھتا تھا جو بیکار ہے وہ ادھر ہی رکھتا تھا اور پھر ان کی فوٹوکاپی کرتا تھا یا لکھتا تھا اس سے کوئی چیزیں تو کی پی کے حوالے سے میرا کام تقریباً ادھر مکمل ہوا پھر میں کوئٹا گیا کوئٹا میں یہ 2009 کی بات ہے میں کوئٹا گیا اس ریسرچ کے حوالے سے تو وہاں پہ میں پروفیسر حضرات سے ملتا تھا صحافیوں سے ملتا تھا سرکاری افسران سے ملتا تھا کہ انگریزوں کا اوریجنل ریکارڈ کدھر ہے فائل کہیں ہیں ادھر وہ مجھے کہتے تھے کہ انگریزوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے بس لائبری یہ آپ سرکاری اہلکاروں کی بات کریں اور صحافیوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ انہی کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہاں سنڈے مل لائبری ہے بلوچستان لائبری ہے ان دونوں میں میں گیا تو پھر بلوچستان لائبری میں ایک بزرگ تھے اس نے مجھے کہا کہ نہیں ریکارڈ ہے اس نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس ریفرنس میں بڑی اچھے اچھی کتابیں آپ اس کو پڑھ لیں تو میں نے اسے کہا کہ میں کتابیں پڑھنے کا شوقین نہیں ہوں میں ڈاکومنٹس کے لئے آیا ہوں لیکن یہ دو مہینے کی جدوجہد کے بعد مجھے پتے چل گیا کہ سیول سیکٹی ایٹ میں کچھ ریکارڈ پڑا ہے ٹھیک ہے میں وہاں گیا اور وہاں بھی کچھ چیزیں دیکھتا رہا تو وہاں پہ مجھے ڈیورنٹ اگریمنٹس کے میپس مل گئے اچھا سیول سیکٹی ایٹ کے اندر پڑے تھے سیول سیکٹی ایٹ کے اندر پڑے تھے اور ان کا پراپر لکاپٹر نہیں ہوتا تھا یعنی ان سے کچھ خراب بھی ہو گئے تھے ٹھیک ہے میں نے ان کو ان کی اہمیت بتا دی کہ یار یہ کتنے اہم میپس ہیں تو الٹا اس کا نقصان مجھے ہوا اچھا وہاں پہ ایک صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں دیتے میں نے کہا بالکل مت دو میں انتظار کروں گا اور ایک نیک دن میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ صاحب سرکاری اہلکار تھے اچھا اور اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس ریسرچ میں شامل کرے اچھا تو میں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ اس بندے نے میرے ساتھ ریسرچ میں تاؤن کی ہے لیکن میں اور آپ کو آتر نہیں ہو سکتے آپ نے میرے ساتھ پھر تو بلیک میلنگ ہو گئے تو میں انتظار کرتا تھا کرتا تھا وہ صاحب پھر آئے اسلام آباد یہاں ایک بڑے عہدے پہ تھے انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ آپ میرے دفتر آجے میں گیا تو اس نے مجھے چاہے پلائی اور مجھے کہا کہ مجھے ریسرچ میں شامل کرے میں آپ کو محب دیتا ہوں میں نے کہا ساری یہ توٹلی امپاسیبل تو اس نے مجھے کہا میں محب نہیں دوں میں نے کہا بالکل نہ دے لیکن یہ تھا کہ میری ریسرچ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں چھوٹے لیول پہ کام کرتا ہوں کلرک سے اگر کام چلتا ہے تو بڑے افسر کے پاس نہیں جانا چاہیے تو میں اس دفتر سے رابطے میں ہوتا تھا تو ایک دن یہ کوئی چھے سال کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ اس صاحب کو اویس ڈی بنا دیا گیا ہے کوئی ان کے حرکت پکڑی گیا تو میں فور اینڈ کوئٹا پہنچ گیا اور وہاں پہ وہ دفتر میں گیا وہاں دوسرا افیس ہر بیٹا تھا اس سے میں نے کہا کہ آپ کے دفتر میں کچھ محبس ہیں یہ مجھے چاہیے میری ریسرچ کی تو اس نے مجھے دے دیئے میں نے اس کا سکین کر دیا اور پرنٹ بھی نکالا اور ارجنل ویپ ان کو واپس کر دیئے ٹھیک ہے جب یہ کتاب پبلش ہو رہی تھی تو ای پی ایس کے ایک دوست نے کہا کہ بھئی ہم اس کی ویلیڈیٹی کیسے کیسے ویریفائی کریں کہ یہ ارجنل ویپ سے بلکل میرا گلا سوال یہی تھا میں نے کہا اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس کو لنڈن لائبری کے ساتھ میچ کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے اس کو نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہاں بیائی دیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو میپ ہے اس سے آپ کی والی میپ اچھی کوالیٹی کی ہے اچھا تو یہ چار میپ تھے ہمارے والے اچھی کوالیٹی کی اچھا یعنی اس میں ڈیٹیل زیادہ تھی نہیں ڈیٹیل اچھی نہیں یعنی کاغذ اچھا تھا اور ان کی پرنٹنگ خراب نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک میپ میرے پاس نہیں تھی انہوں نے کہا کہ یہ میپ بھی ہمارے پاس ہے اگر آپ لوگ استعمال کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں کوٹ کریں ٹھیک ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو یہ پانچ میپ سے ہیں پہلا میپ جو ہے یہ چین کے بارڈر سے لے کر یعنی وہاں خان کی پٹے سے ہوتی ہوئی کنڑ میں ایک جگہ ہے اسے چندک کہتے ہیں اور بانڈا توتی شیخ میں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تک یہ بارڈر اس میپ میں سویچی پائے ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرا میپ چندک سے لے کر ساؤت وزیرستان کا ایک علاقہ ہے جو کندڑ اور کندڑ ریور ہے وہاں تک ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی پورا کیپی کا ٹھیک ہے ساؤت وزیرستان کا آخری جو گاؤں ہے کونہ ہے ادھر تک وہاں تک ہے ٹھیک ہے تیسرا میپ ہے بلوچستان کی کچھ پورشن کا اور چوتھا میپ ہے بلوچستان کی اس ایریا سے ایرانین بارڈر تک کوہ ملکسیا اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سوال پیدا ہوتے ہیں کہ پانچوے میپ کہاں کا ہے چار تو یہ ہو گئی ہے پانچوے کہاں سے آ گیا جب امیر عبد الرحمن اور مارٹیمر ڈیورن کے درمیان کابل میں بات چیز چل رہی تھی تو امیر عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے وزیرستان کا کچھ علاقہ دے دی تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے تو برمل ایک علاقہ ہے سعود وزیرستان کا وہ انگریزوں نے ان کو دے دیا ٹھیک ہے اور مارٹیمر ڈیورن کو امیر عبد الرحمن نے کہا کہ آپ اس پہ سائن کرے تو اس پہ سائن بھی ہوا ہے پانچوے میپ میں سے یہ واحد میپ ہے جس پہ مارٹیمر ڈیورن کے سائن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میپ سائن نہیں ہوا یعنی ان کا خیال کہ ایک چھوٹا سا میپ تھا ایک تو یہ غلط ہے کہ میپ پانچ تھے ایک نہیں تھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ میپ سائن نہیں ہوا امیر عبد الرحمن نے سائن نہیں کیے تو امیر عبد الرحمن نے بھی سائن نہیں کی لیکن مارٹیمر ڈیورن نے بھی سائن نہیں کیے ٹھیک ہے جو باقی چار میپ ہے صرف ایک میپ سائن ہوا ہے اور وہ بھی امیر عبد الرحمن کی بار بار اسرار پہ کہ آپ اس کو سائن کرے ایسا ہو کہ باقی انگریز اب سلام اس کو نہ مانے تو وہ علاقہ ان کو دیئے گی تو اس طرح یہ پانچ میب ہیں اچھا سر یہ تو ہوگی آپ کی تاریخ کی یعنی کہ بک آپ نے کس طرح آپ کو انسپریشن ملی اور کیسے اس کے اوپر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں آپ کی کتاب کو تھوڑا سا گوتھر کر رہا تھا کل رات کو جتنا میں کر سکتا تھا کیونکہ کل ہی میں نے اس کو خریدا تھا تو اس میں شروع میں ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جب یہ امیر عبد الرحمن افغانستان نے ڈیمارکیشن کرنا شروع کی بارڈرز ڈیفائن کرنا شروع کریں افغانستان کی جو کرنٹ افغانستان ہے تو اس وقت اس نے بریٹکشر سے ہی مدد حاصل کی زار سے یعنی جو سبزار تھا سببل کے سووییت سے آگے تھے ان سے وہ کرنے کے لیے کہ جی کہ ادھر کی کیا بارڈر ہوگی نیچے ایران کے ساتھ اور ادھر اس سائیڈ پہ انڈین سبکانڈیننٹ کے ساتھ ڈیورینڈ صاحب آگے تھے اور تو بریٹشر سے ہی کیوں انہوں نے یہ مدد مانگی تھی ایک گیم چل رہی تھی اس کو کہتے ہیں دہ گریٹ گیم بلکل وہ گریٹ گیم تھی رائیولری بیٹوین بریٹش انڈیا انڈ زارس رشیا ٹھیک ہے اس طرف سے زارس رشیا اہستہ اہستہ آگے بڑھ رہا تھا ٹھیک ہے اس طرف سے بریٹش انڈیا کو خطرہ تھا کہ اگر ہمارے اور روس کے بارڈر ایک ہو گئے تو ایک نہ ایک دن خوفناک لڑائی ہوگی اس لڑائی کو ایوائٹ کرنے کے لئے ضرور ہے کہ افغانستان انڈیپنڈن سٹیٹ رہے ٹھیک ہے تو امیر عبد الرحمن کو یہ ڈر تھا کہ اس طرف سے وہ آ رہا ہے اس طرف سے یہ آ رہا ہے دونوں ہاتھی ہے میرا بیچ میں کیا بنے گا تو ان کو اس سے ضرور پیش آئی کہ میری بارڈر روس کے ساتھ بھی سپیسی پائی ہو جائے مجھے پتے چلے یہ ان کے الفاظ ہے مجھے پتے چلے میرے علاقہ کون سا ہے تو انہوں نے بریٹش انڈیا کو لکا چار دفعہ لکا کہ بھئی میری جو بریٹش انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے وہ سپیسی فائی کرے پہلے روس کے ساتھ ان کی بارڈر سپیسی فائی ہوئی دو پورشن میں انہوں نے ڈیمارکیٹ کیا جب وہاں سے فارح ہو گئے ان کو یہ یقین ہو گئے کہ اب روس مزید آگے نہیں بڑھے گا اور یہ سارا کام بریٹش انڈیا کی مدد سے ہوئی انگریز افسران نے اس میں حصہ دیا یو ڈیمارکیشن ہو رہی تھی وہاں سے جب وہ فارح ہوا ان کو یقین ہو گئے کہ بس یہ مسئلہ تو ختم ہو اب بریٹش انڈیا کے ساتھ ان کی بارڈر کا پتہ ہونا چاہیے تو انہوں نے چار دفعہ خط لکا ایک دفعہ خط لکا بریٹش انڈیا نے جواب نہیں دیا دوسری دفعہ خط لکا تو بریٹش انڈیا نے کہا کہ جنرل رابرٹ کو ہم بیجتے ہیں آپ کے پاس وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور بارڈر سپیسیفائی کریں گے اگریمنٹ کریں گے امیر عبد الرحمان جنرل رابرٹ کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس نے سیکنڈ انگلو افغان موار میں حصہ لیا تھا اور افغانستان میں وہاں پہ جو قطعہ رہت ہوئی تھی اس میں ان کا ہاتھ تھا تو وہ جنرل رابرٹ کو پسند نہیں کرتے تھے اسی وجہ سے امیر عبد الرحمان نے سوچا کہ اس معاملے کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے کیونکہ یہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہے تو امیر عبد الرحمان نے خط لکھا بائیسرہ ہند کو کہ بھئی یہ معاملہ بہت عام ہے اور انہوں نے ایک خط بیجا کہ بھئی یہ ہم بارڈر ڈی مارکیٹ کریں گے اپنی نمائندہ کو بیجیا جب جنرل رابرٹ چلے گئے تو انہوں نے دوبارہ خط بیجیا اور پھر ایک اور خط بیج دیا اور انہوں نے اس میں لکھا کہ مارٹی مرڈیورن کو بیجا جائے اچھا یہ امیر عبد الرحمان اس کا نام لکھا ہے وجہ کیا تھی کہ ان کے ساتھ ان کی تعلقات اچھے تھے جان پہچان تھی اور دوسرا مارٹی مرڈیورن کو پرشن زبان بھی کمان حاصل تھا اور یہ سیکٹرک خار جاتے ایک اور غلط پہمی جو عام لوگوں میں اور رائٹر میں بھی ہے کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کرنل ڈیورن کرنل ڈیورن نہیں ہے وہ سیور سیورنٹ تھے ان کا بائی تھا ہے وہ کرنل ڈیورنٹ تھے وہ گلگت میں رہے ہیں اور ان کا ایک کتاب ہے تو دونوں باپ اور بائی میں لوگ فرق نہیں کر سکتے دونوں بائیوں میں فرق نہیں کر سکتے ایک اور مسئلہ جو ہے یعنی یہ جو مارٹی مرڈیورن ہے اس کے بارے میں عجیب عجیب کنٹروورسیز پیدا کی گئی ہے یا لا علمی کی وجہ سے یا انٹینشنری مثلا ان کے بارے میں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ یار وہ تو ٹانک میں مارے گئے اور ان کو ڈریسمیر خان میں دفنایا گیا تو میں نے جب اس پی ریسرچ کی پتہ چلا کہ یہ مارٹی مرڈیورن نہیں تھے ان کے والد تھے ہندری ڈیورنٹ وہ پنجاب کا گورنر تھے اور وہ ایٹین سیونٹی ون میں ٹانک آئے تھے ٹانک کے نواب نے ان کی لئے پروگرام کیا تھا اور دونوں ہاتھی پہ سوار تھے وہ ہاتھی پدک کیا تو وہ ان سے گر گیا ہندری ڈیورنٹ اور وہ فوت ہو گیا ٹھیک ہے اور ان کو دفنایا گیا ڈریسمیر خان کی ایک گر جگر میں اب بھی ان کا وہ قبر وہاں موجود ہے یہ واقعہ ہوا ہے اکتیس جنوری اکتیس دسمبر اٹھارہ سو اکتر کو ٹھیک ہے اور اگلے دن ان کو دفنایا گیا ہے تو میں اس میں کنفیوز ہوا کہ ایک بندہ اٹھارہ سو اکتر میں مر گیا اٹھارہ سو اکتر میں معاہدہ کیسے کر رہا ہے صحیح تو جب میں نے ریسرچ کی پتا چلا کہ نہیں یہ مارٹیمر ڈیورنٹ یہ ہیلی ڈیورنٹ ان کے والے صاحب تھے تو جب مارٹیمر ڈیورنٹ قابل گیا تو وہاں پہ وہ سکسٹی تری ڈیز یعنی تین تیس تیسٹی دن تک ان کی باتچیت چلتی رہی ٹھیک ہے دو مہینے سے زیادہ دو مہینے سے زیادہ اور اس باتچیت کی نتیجے میں معاہدہ ہو گیا ٹھیک ہے معاہدہ سات آرٹیکل یا شکوں پر مشتمل ہے اس کی دوسرا آرٹیکل کہتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ سو سال کیلئے ہے ٹھیک ہے یہ بات کہاں سے نکلی ہے آپ مجھے بتا تھے جنرل حمید گل بھی اس کو لے کے چلتے رہے ہمارے ہاں پاکستانی کچھ اور رکابرین بھی لے کے چلتے رہے تو یہ بات کہاں سے نکلی ہے اس میں حقیقت ہے یا افثانہ ہے یہ جب اٹھارہ سو انیس سو تریان میں کے بعد کچھ لوگوں کو خیال تھا کہ یہ معاہدہ سو سال کی لیے انڈیا کے ایک پروفیسر ہے پروفیسر صدو انہوں نے دہ ہندو ایک اخوار ہے انڈیا اس میں ایک آرٹیکل لکھا اس میں لکھا کہ ڈیورن ایگریمنٹ ختم ہوا ایکسپائر ہوا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اب کوئی بارڈر نہیں ہے یہ کب انہوں نے بات کی یہ دو ہزار چار پانچ میں اچھا یہ اسی وقت انہیں اسے دور میں جب آپ نے اپنا کام شروع ہو صحیح تو اس پر پشار میں ایک سمینار بھی ہوا تھا بہت سارے سپیکر اور پالیٹیشن کہہ دے کہ موائدہ تو ختم آپ کیا ہوگا تو یہ یعنی لاعلمی کی وجہ سے ان کا جو پوائنٹ اپیو تھا وہ افغانوں نے بھی ایکسپٹ کیا اور پاکستانیوں نے بھی ایکسپٹ کیا تو مثلا خیبر پختنخواہ کے جوردر تے کمیڈر خلیل ریمان اس نے پشار میں صحافیوں سے بات کی کہ ڈیورنٹ بھی بات چیت کرے یہ گورنر کے بھی گورنر کہہ رہے ہیں میں نے ان کی پی آروں کو ٹلی فون کیا اتفاق سے اس سے ایک مہینہ پہلے میں نے اس پہ پہلے مضمون لکھا تھا ڈیورن اگریمنٹ دمیت اینڈ ریالیٹی اچھا آپ نے بھی اس پہ یہ آپ نے کس میں لکھا تھا یہ بیس دسمبر دو ہزار پانچ کو لیکن کس اخبار میں یہ ڈیلی سٹیٹسمنٹ پیشاور ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کی پی آروں کو فون کیا کہ بھئی میرہ بانی کر کے یہ میرا آرٹیکل گورنر صاحب کو دے رہے کہ وہ پڑھے کہ یہ سو سال کا نہیں ہے تو گورنر نے جب پڑا تو اس نے پیشاور کے ارکائے کو کہا کہ بھئی میرے لیے ڈیورن اگریمنٹ کا ٹیکس پہنچا دے میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں غلط ہوں یا نہیں ہوں ٹھیک ہے مجھے پیشاور کے ارکائے والے نے فون کے بھئی ہمیں ٹیکس جائیے میں نے کہا میں پہنچا دوں گا تو جب وہ پانچ اکتوبر کا وہ زلزلہ تھا پانچ اکتوبر پانچ اکتوبر کا وہ زلزلہ اسی دن میں ارکائے میں تھا ان کو وہ ہینڈور کر رہا تھا تو کمانڈر خلیل رحمان صاحب کی بھی یہی خیال تھا کہ سو سال ہیں اس کے علاوہ جنرل حمید گل صاحب اپنی ڈسکیشن میں کہتا تھا کہ سو سال کے ہیں اور قیدہ زمین انیورسٹی کی ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر اشتیاب صاحب جی جی بالکل وہ بھی کہتے تھے کہ یہ سو سال کی یہ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے افواؤں پہ یقین کیا یعنی ایک آرٹیکل آیا ہے ہندو میں اور اس سب بس وہ کہانی بن گئی اور اب کمال لے کے وہ آرٹیکل انہوں نے ہٹایا ہے اچھا وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے ان کو پتہ چل گئے کہ یہ تو غلط ہے پہلے تو آج کل آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ کے پاس اس کے کوئی میرے پاس ہے میرے پاس اس کے ریفرنس سے سب کچھ ہے تو یہ پہلائی جاتی ہیں پھر انڈیا کے ایک اور پروفیسر ہے وہ ناگاسا کی انیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو کیپی ہے اور پورا فارمر فارٹا یہ بریٹش انڈیا کو لیس بھی دیئے گیا تھا 99 سال کیلئے تو اگر ہم دیکھیں بریٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان جتنے معاہدے ہوئے ہیں جتنے معاہدے ہوئے ہیں اس میں کہیں لیس کا لفظ نہیں ہے تو اللہ جانے یہ لوگ اپنی بغل سے بات نکالتے ہیں اور ہم اس پر یقین کرتے ہیں اور اس کو پھر کہانی بنا لیتے ہیں اور انفرچنٹلی یہ پاکستان کے انڈ پی بھی دونوں سائٹ بھی ٹھیک ہے اچھا لیس اور سو سال والی بات ہوگی اور دونوں انڈین آؤثر نے کہا لیکن آپ مجھے بتایا تھے کیونکہ امریکن آؤثر بھی تھے انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی بات کی ہوئی ہے کہ جی کہ ایک ہی میپ تھا اور اس کے علاوہ کوئی میپ نہیں ہے اور میرے حقیل ہے کوئی انڈین پروفیسر بھی تھے جو انہوں نے یہ بات کی اور وہیں سے زبان زدہ عام ہوگی ایک تو یہ کہ امریکنز جو ہیں وہ کیوں اس چیز اگر آپ کی اتنی ریسرچ ہے آپ نے لنڈن لیبریلی تک ایکسیس کر لی تو کیا امریکنز یہ کام نہیں کر سکتے تھے اصل میں کچھ لوگ شارٹ کر ڈونتے ہیں ٹھیک ہے کہ کتاب ایک مہینی میں لکھا جائے دو مہینی میں لکھا جائے ریسرچ کی رہے لمبا بھی سالوں چاہیے ہوتے ہیں دس سال بیس سال تیس سال اور کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری زندگی ایک ٹاپک پر کام کرتے ہیں تو یہ جو امریکہ کے جو حکومت ہے وہ تو پاکستانی پوائنٹ اپیوی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیورن لائن جو ہے اٹس انٹرنیشنل نیری کا گناہیز بارڈر ٹھیک ہے تو وہ تو انٹرنیشنل لوگ کا اطلاق ہو جائے گا اطلاق ہو جائے گا لیکن جو سکالر ہے ان کا لویس ٹوپری ان کا ایک کتاب ہے افغانستان کے ہسٹری پی لکھی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا میپ تھا تو پتہ نہیں چلے کہ بارڈر کے کہاں سے گزر رہی ہے کون کون سی دیہات سے کون کون سی پہاڑوں سے اس کے علاوہ ایک حسن کاکر صاحب ہیں وہ افغانستان کے ہے امریکہ میں پڑھاتے ہیں ان کا بھی یہ اشیال ہے کہ ایک چھوٹا سا نقشہ تھا ٹھیک ہے حقیقت میں یہ پانچ بڑے بڑے میپ اتنے بڑے بڑے ہیں جس کے جو آپ نے نکالے تھے تو جہالت کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے مفادات بھی ہوتے ہیں اب مثلا گورنر صاحب نے یا جنرل حمید گل صاحب نے یا پروفیسر اشتیاق صاحب نے جو بات کی وہ لاعلمی میں کی ہے ٹھیک ہے لیکن جو انڈین رائٹر کہتا ہے وہ بدمیتی پہ کرتا ہے وہ دیکھتے ہیں اور رائٹر ہر جگہ پہ اچھے برے آپ کو ملیں گے کہ وہ ہسٹی کو ڈسٹار کرتے ہیں انڈینشنری ان کا ایک رائٹر ہے اے جی نورانی ٹھیک ہے انڈینز کا یہ انڈین کا کشمیری ہے ٹھیک ہے تو اے جی نورانی کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ جب انگریز ادھر تھے یعنی اندوستان سے انگریز نہیں گئے تھے تو افغانستان ڈیورین ایگریمنٹ کو مانتے تھے اور جب انگریز چلے گئے تو اب نہیں ہم مانتے وہ کہتے ہیں منافقت ہے تو ہر جگہ پہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سر اس کے اندر ایک جو ایک اور کوسین جو اس کے اندر پھر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے انڈ سے آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ جو سبجیکٹ ہے پاک آوان بورڈر کا یہ ایک یتیم سبجیکٹ ہے حالانکہ اتنا بڑا ڈسپیوٹ ہے ہماری ہوسٹیلیٹی ہی اگوانستان سے اس ایشو کے اوپر شروع ہوئی ہے انیس سو سنتالیس کے اندر تو ایک تو اس پر اتنا کام کی نہیں ہوا بالخصوص پشتون کیمنٹی کی طرف سے اور دوسرا یہ کہ اگوانستان کے انڈ سے ایک سلمان کاکر صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی آخر ہے انہوں نے بھی وہی انڈین اور امریکن آخر والی بات کوئی انہوں نے ریپیٹ کی ہے تو ان کا تو مشہور ہے کام لیکن اس کے علاوہ اور کون ہے وہاں پہ جو کہ اس کو تھوڑا سا ابجیکٹیولی دیکھتے ہوں کہ ہاں یار جو اصل حقیقت ہے ہمیں اسی کو بیان کرنا چاہیے اور یہ صرف پشتونس کے اندر ہی کیوں ہے یہ مسئلہ باقی میں جب اگوانستان کو دیکھتا ہوں تو باقی پریجن سپیکنگ ہے یا تاجک ہیں یا اوزبک ہیں یا ہزارہ ہیں ان کے اندر یہ مسئلہ نہیں ہے اصل میں وہاں پہ کچھ لوگ ہیں یعنی میں پورے افغانستان کی نہیں کچھ لوگ ٹھیک ہے ان کا خیال ہے کہ ہمیں گریٹر افغانستان کو اسٹیبلش کرنا چاہیے یہ وہ دورانی والا وہ افغانستان جب احمد شاہ عبدالی کے زمانے میں تھا ٹھیک ہے تو یہ بات اس لیے سوٹ نہیں کرتی کہ کل تو مغل کے جو نواسیں ہیں وہ نکلیں گے کہ ہم گریٹ مغل امپائر قائم کرنا چاہتے ہیں وہ تو کابل اس کا وہ تھا کابل تھا ان کا پرابنس تھا سکھ رہی بابر کی قبر بابر کی قبر ادھر ہے اس طرح سنگھ کے نواسیں نکلیں گے کہ ہمیں تو پشاور دے دو ہم نے یہاں حکومت کی ہے مسلمانوں نے اسپین پی حکومت کی ہے آٹھ سو سال مسلمان اسپین پی دعویٰ پر دیں گے اسٹرن یورپ سارا جو ہے وہ اسٹرن یورپ پورا جو تھا وہ خلافت عثمانیہ کے انڈر تھا تو یہ دعوے اگر ہم ہسٹی پر تو کہاں رکے گی یعنی پیرٹ کتنا ہونا چاہیے تو یہ یعنی پنڈورا باکس کھولنا ہے پوری دنیا کی جو جغرافیہ ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ گئے دوسری سے تیسری جگہ گئے جنگیں ہوئیں جنگیں ہوئیں نہیں نہیں لوگ آباد ہوئیں اس طرح اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیپی میں پشتون کا عبائل رہتے ہیں قبائل رہتے ہیں یا ابلوچتان میں رہتے ہیں تو دنیا کی سب سے زیادہ آبادی کراچی میں رہتی ہے پشتونوں کا سب سے بلا شہر کراچی ہے وہ قابل نہیں ہے وہ کندہار نہیں ہے وہ کشاور نہیں ہے اس کے لئے پنجاب میں اگر آپ جائیں تو آپ کو بہت زیادہ تعداد میں پشتون ملیں گے پشتون ملیں گے اس میں دو قسم کے پشتون ہیں ایک وہ جو آج بھی پشتو بولتے ہیں اور میجاریٹی ان لوگوں کے جو بلڈ پتھانوں کی ہے میں خود ککز ایون تھا وہ پشتون نہیں بول سکتے لیکن ہے تو پتھان تو میجاریٹی وہی ہے میرا ایک دوست ہے یوسف زیز ہیں ککز زیز ہیں دورانی ہیں یہ سارے ادھر آکے بس گئے ہیں بلکل میرا ایک دوست ہے وہ بھی کاکڑ ہے تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آؤ سیالکورٹ جاتے ہیں پی ایم کاکڑ تو نہیں ہے نہیں وہ دوسرا ہے ہمارے ریڈیو کا ہے اکرم بھان کاکڑ صاحب صحیح اگر یہ وہ پشتو بول گئے ہیں تو اگر پشتو بول گئے تو ان کا خون تو تبدیل نہیں ہوا بلکل ایسا ہی ہے وہی ابا وائدہ کے لوگ ہیں یہ اول کے اس پر آپ سے لوں گا کیونکہ میں خود اس علاقے میں پیالا پڑا بڑا ہوں جی تو ای وڈ لائک ٹو نو کہ کون سے وہ سعود دہات ہیں جی تو افغانستان میں پولیٹیشن بھی ہے رائٹرز بھی ہیں کہ وہ ڈیورنٹ ایگریمنٹ کا جو مسئلہ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا کی تحت اس کو حل کیا جائے بدقسمت یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت خواہ ظاہر شاہ کی تھی یا حامد کرزی کی تھی یا اشرف غینی کی تھی یا کرن طالبان کی حکومتیں وہ کہتے ہیں یہ قومی مسئلہ ہے اور عوام اس کو حل کریں گے تو عوام کیسے حل کریں گے عوام کو کون بٹھائے گے ایک جگہ پہ اور عوام کا بیسیکلی عوام کا رخ تو اس سائٹ پہ خود حکمرانوں نے موڑا ہے عوام کا تو یہ دماغ یا مزاج نہیں تھا نہیں عوام تو امن چاہتے ہیں کہ بارڈر پہ امن ہو تجارت ہو جتنی ٹینشن بڑے گی اتنی تجارت رکھے گی تجارت کم ہو جائے گی تو لوگوں کو مسئلے پیدا ہوں گے تو وہ چاہتے ہیں میجاریٹی جو عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ اس بارڈر پہ امن ہو سکون ہو تجارت ہو لوگ آئیں جائیں آسانی سے پھر وہاں پہ جو تاجک ہے ازبک ہے ترکمن ہے ہزارہ ہے بلوچ ہے وہ لوگ نہیں چاہتے کہ جو وہاں پہ کچھ نیشنلسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو علاقے پہ دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے ان کا خیال ہے کہ ہم پہلے سے مینارٹی ہے پہلے سے ہماری عبادی کم ہے تو اگر یہ ملے تو ہمارا کیا بنے گا دوسرا اگر افغانستان پاکستان کی پتانوں یا پشتون کی بات کرتے ہیں تو پھر تو میں نے جس طرح کا افغانستان میں تاجک بھی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تاجکستان سے ملنا چاہتے ہیں وہاں ازبک ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ازبکستان سے ملنا چاہتے ہیں وہاں ترکمن ہے وہ کہتے ہیں ہم ترکمنستان سے ملنا چاہتے ہیں وہاں حیرات کی عبادی جو ہے وہ پرشن ہوتے ہیں بلوچ ہے وہ کہتے ہیں ہم یا ایرانی بلوچستان یا پاکستانی بلوچستان سے ملنا چاہتے ہیں تو خود افغانستان کا کیا بنے گا تو لینگوچ کی بنیاد پر قوم نہیں بن دی اور بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اکلامیک انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ اصل میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو غلط فہمی ہے یہ دوسری لوگوں نے پیدا کیے ہیں یہ دونوں جڑوہ بھائی ہیں اور ایسے جڑوہ بھائی ہیں کہ ان کے درمیان کبھی کبھی دوستی بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی ٹینشن بھی پیدا ہوتا ہے یہ نیچرل ہے ہمارے گھر میں دو مرخ تھے پرانی بات ہے کہ کوئی آج سے چھالیس سال پہلے وہ بھی جڑوہ تھے تو ایک دن وہ ایک گم ہو گیا چار پانچ دن غائب رہا ہمیں دونتے رہے نہیں ملا اچانک وہ آ گیا وہ دوسرا جو تھا وہ بھاگا اسے گلے ملا اور ایک دوسری کے ساتھ پیار کر رہے ہیں تو جڑوہ کا یہی مسئلہ ہوتا ہے جب آپس میں ہوتے ہیں یہ لڑتے جگڑتے ہیں لیکن جب کوئی تیسرا آجائے تو پھر اکٹے ہو جاتے ہیں تو افغانستان نے بھی جب بھی ہم کسی مسئلہ ہوا ہے ہمارا انڈیا کے ساتھ افغانستان نے ہماری مدد کی ہے یا ان کے ساتھ ہوئے ان کے ساتھ ہوئے تو ہم نے مدد کی ہے کتنی زیادہ ریفیوجیز کو ہم نے پناہ دی ہے وقتاں فوقتاں ہم نے ان کی مدد کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بارڈر کا مسئلہ ہے اس کو حل ہونا چاہیے ونس فار آل اور اگر دونوں پیار محبت سے رہے تو خوشحالی آئے گی پیشاور سے یا کراچی سے ٹرک روانہ ہوگی مقابل جائے گی تاجکستان، البکستان، ترکمنس یہاں تک کہ ماسکو تک جا سکتی ہے اس طرح وہاں سے چیزیں آئیں گی تو خوشحالی آئے گی لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہسٹی کی پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے کہ آج سے سو سال پہلے میں کدھر تھا وہ تو وہی بات ہے کہ انسٹھ سال دونوں نے یہاں کا حکومت کیا تو دو سال مغنویں وہاں کو مغنو نہیں ہے تو وہ تو پھر بالکل آپ دل کے مجھے بتا رہے تھے کہ جائے پال اور ان پال کا جو کیپیٹل تھا سوابی میں اور اس کے علاوے ایک جو رائٹر تھے وہ سنسکرت زبان کے جو گرامر جس نے لکھی ہے پانی نہیں وہ سوابی کے چوٹا لاور کا رہنے والے تھا تو کل ان کے نواسے آئیں گے کہ وہی ہمیں سوابی دیں اور یہ پال ان ان پال کے ساتھ محمدی غزنوی کے لڑائی ہوئی دی انہوں نے یہ علاقے قبضی کر دیئے ہیں اور انگریزوں نے سکوں سے یہ علاقے قبضی کیے اور سکوں نے افغانوں سے یہ علاقے پیشاور قبضہ کیا تھا ایٹین ٹونٹی تری میں تو یہ چلتا رہتا ہے بلکل بلکل سر بہت شکریہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مختصرا ہم یہ بہت بڑا ٹاپک اس کو کسی طریقے سے ریپ اپ کر سکیں اس تیس چالیس قریب کی گفتگو کے اندر لیکن امید ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے ریوزیٹنگ ڈیورنٹ لائن میں آڈینس کو ضرور کہوں گا کہ اس کو ضرور ایکوائر کریں اس کو پڑھیں کیونکہ ریسرچرز کے لیے بھی اور آج کل پاکستان وانہ سان کے دوبارے آپ کو بتائیں آج کل کچھ معاملات تو معاملات کچھ اچھے نہیں چل رہے اور اس میں یہی بار بار مسئلہ ہارا اور سپیشلی یہ جو ایسی چیز کو اٹھا رہی ہیں کہ ان علاقوں پہ اگوانستان کا یا پشتونوں کا حق ہے تو امید ہے کہ اس کے اوپر گفتگو چلتی رہے اور آہستہ آہستہ ڈیالوگ کے در ہی مسائل جائوں حل ہوں اور سپیشلی جو یہ پچھلے بیس پچیس سال کی جنریشن ہے اس کے درمیان میں یہ جو زہر گھولا گیا ہے اس بارڈر کے حوالے سے اس کو کسی طریقے سے جو ہے یہ آپ کی کاویچ ہے وہ تفاہ کرنے میں ایک کردار ادا کر سکے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج کے لئے اتنے ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نئی اپسوڈ میں بہت جلد جوڑے رہیے گا اللہ حافظ